گرینہ پیار کے ساتھ رہتی ہوں ان دونوں نے ہمیشہ مجھے پیار اور لارڈ دیا مجھے وہ سب کچھ دیا جو میں چاہتی ہوں انہوں نے میرے گلوکاری کریئر میں بھی مجھے بہت سپورٹ کیا میں بہت سے بڑے کانسرٹ میں پرفارم کرتی ہوں اور اپنی خالہ کے سکیجل میں بیزی رہتی ہوں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اس تمام شہرت کے بغیر میری زندگی کیا ہوگی میں نے کبھی کسی سے دوستی نہیں کی یا سب کی طرح سکول نہیں گئی میری زندگی اس معاشرے سے بالکل الگ ہے میری ففٹین سالگیرہ تک حضب معمول میں سیر سے گھر آئی تو خالہ کو اپنے کمرے میں پایا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے لیے سپرائز تیار کر رہی ہوں تو میں نے بہانہ کیا جیسے میں کچھ نہیں جانتی میرے پاس آپ کے لیے بہت بڑا سپرائز ہے آج آپ کی سالگیرہ ہے نا اس لیے میں نے اور آپ کے کھالوں نے آپ کے لیے اب تک کا سب سے بڑا کونسٹ مناکت کیا ہے لیکن آپ جانتی ہیں اس کے لیے تو بہت زیادہ کاغذی کاروائی ہوگی اس لیے آپ سے مکمل طور پر خوفیہ نہیں رہ سکتا کیا اس پر دستاکت کرنے میں میری مدد کریں گی لہٰذا میں نے اپنی سالگیرہ کے لیے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا جب تک اس تھوڑا اور اور ہم ان کی تمام جائداد کے مالک ہو سکتے ہیں اور وہ بے وکوف لڑکی نہیں جان تکے گی کہ اس کی کمائی گئی ساری رقم ہماری جیبوں میں ہے بہت اچھا سب کچھ ہمارا ہوگا تم واقعی ہوشیار ہو یا خدا کیا میں اس سارے عرصہ میں بے وکوف پنی ہوں وہ گدو کا ایک گروپ ہے نا قابل یقین مجھے اس جگہ سے نکلنا ہے تم ٹھیک ہو اوہ عقیدہ میں تمہارا پرستار ہوں آپ کے تمام گانے میرے پلیلس میں شامل ہیں یا خدا ہیلو میرے مدہ ہونے کا شکریہ لیکن کیا آپ یہاں سے نکلنے میں میری مدد کر سکتے ہیں راستے میں ریان اور میں نے بہت بات کی ہم واقعی اچھی طرح سے مل گئے اور میں نے اسے وہ ساری کہانی بتا دی جس سے میں گزری تھی ریان نے مجھے اپنے گھر رہنے دیا میں واقعی ریان کے ساتھ سکول جانا چاہتی تھی لیکن اس نے مجھے ٹھکرا دیا ہا 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 کیا وہ سوچتا ہے کہ میں یہاں بیٹھوں گی جبکہ ایک بلکل نیا تجربہ انتظار کر رہا ہے چنانچہ میں وک پہن کر بیس میں اس کے سکول جانے لگی اوہ میرے لیے سب کچھ نیا ہے وہ تمام تجربات جو میں نے کھوئے ہیں میرے سامنے ہیں اور میں نے ریان کو پایا تو لڑکوں کے ایک گروپ سے گھرا ہوا تھا جو اس سے بدماشی کر رہے تھے مجھے لگا کہ تم دوبارہ سکول جانے کی حمد نہیں کروگے کیوں میں نے تمہیں کافی سزا نہیں دی تھی کیا اگلی بار سمجھدار بنو اور جو کہوں وہ کرو ورنہ ایسا نہیں ہوگا مجھے جانے دو ٹھیک ہے پر تمہیں گھٹنوں پر بل بیٹھنا ہوگا اور مجھ سے معافی مانگنی ہوگی اور پھر اپنی ساری رقم مجھے دے دو اس سے دور رہو تمینے آپ یہاں کیا کر رہی ہو میں نے تم سے کہا تھا گھر میں رہو آہ یہ لڑکی کون ہے اب تمہاری بہن کو آنا پڑے گا تمہاری مدد کے لیے بزدل کس نے کہا میں اس کی بہن ہوں میں اس کی گرر فرن ہوں کیونکہ وہ ایسے بزدلوں سے بہتر ہے جو خود اعتمادی حاصل کر کے دوسروں پر بدماشی کریں کچھ قسمتی سے اس وقت استاد تشریف لائے اور ہمیں ان سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی کچھ دنوں بعد ریان نے مجھے اپنے دوست کی پارٹی میں شرکت کی دعوت دی اور بچ قسمتی سے ہم ان سے دوبارہ ملے آپس میں لڑائی کی وجہ سے میری وگ اڑ گئی اور لوگوں نے مجھے پہچان لیا اس افرہ تفری سے نکلنے میں ریان کو میری مدد کرنی تھی جب میں ریان کے گھر پہنچی تو میری خالہ اور خالوں نے آ کر اسائب کا ڈراما کھیلا کیونکہ میں لا پتہ ہو گئی تھی اداکاری کا اضیاء کیونکہ میں پہلے سے ہی سب کچھ جان چکی ہوں خوش قسمتی سے ریان کی والدہ ایک وکیل ہیں اور انہوں نے میرے تمام قانونی مسائل میں میری مدد کی ریان اور اس کی والدہ کا شکریہ کہ میں نے دلچسپ ریزوں کا تجربہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے قاندان کے تمام خوف راک مسائل کو حل کرنے کے قابل تھی اور کچھ قسمتی سے میں اس سے ملی اب مجھے اکیرے رہنے کی ضرورت نہیں ہے نیا کیا ہے فری فائر میں سبسکرائب کرو معلوم کرو